بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ ساتھ خرید سے ہوگے ایک واقعہ ہے جب میں آرہا تھا اس طرح ملیشیا سے واپس تو ائرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا کہاں پہ ملیشیا میں وہیں پہ یا بنگاک یاد کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا برحال جہیں پہ تو میں بھی کافی دنوں سے نکلا تھا تھوڑا فریش ہوا تھا کہ اب میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ اب میں نے بتایا نہیں کہ میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا بڑی دیر بیٹھا رہا ہوا پہ کمرہ لے کے کہ جاؤں کے نہ جاؤں تو پھر فریش تھا تو میں نے اس کے ساتھ کافی باتیں گئیں تو میں نے ان کی جتنی بھی جتنا رکھا ہوا تھا میں نے سارے ہی نکال دیا تو پھر میں نے پوچھا اسے کہ اب تو کون ہے کہندہ اب میں کیا بتاؤں جو تم نے بتانا تھا بتا دیا اب تم مجھے بتاؤں تم کرتے کیا ہو میں نے کہا کہ میں اب یہ کام کرتا ہوں ان کے سپیشل کیا ہے بھی ہر کام نہیں کیا ہے تو میں نے کہندہ ہے اچھا وہ کہندہ ہے پتھرہ اور یہ ایسے ہیں کہ یہ رول بھی جاتے ہیں بعض دفعہ میں نے کہو کہ یہ دیکھے ہیں دو چار بندے انہوں زراعت میں بھی میری ایک دو دفعہ بات بھی ہوئی ان سے یہ نا آپ سے آئیڈیا لے کے تو آپ کو نا بتائیں گے ہر شہر ان کو پتا چل جاتی ہے آپ فیس ریڈنگ سے باتوں سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ کام ہی جب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو کیسے پہچاننا ہے یا کیسے اس کا آئیڈیا لگا کے اس کو خوش کرنا ہے تو میں تو اتنی جلدی خوش ہوتا نہیں اس لیے تو یہ ایک واقعہ سنا ہے میں نے دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نوجوان نسل کو آگے لے کے آئیں گے پولیٹکس میں بھی اور دوسری جو اداریں ہیں اس میں بھی اس کا بہت پوزیٹیو اثر ہوگا نمبر ایک تو کیونکہ اب جو ہمارے جو ہمارے میں ان کے اول پیپل ہیں جو وہ ایسے فسے ہوئے ہیں فیملی کے لوازمات میں اور نام کے میں اب وہ تقریباً بات بڑی دفعہ جو ہوتے ہیں جو گھر کے ایسے میں تو گھر کے بات کرتا ہوں ایسے ہی ملکوں میں ہوتا ہے تو وہ فیصلے ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ ان کی وہ نا حصیت برقرار رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد تو مجھے بسی زینے پوچھنے یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے اس لیے میں چاہیے کہ ان کا ٹیک ایر آف کرنا اور ان کو جب ریس کی ضرورت ہو ان کو ڈریسٹ کر کے ان سے مشورے وغیرہ کرتے رہنا یہ نہیں ہے کہ ان کو بلکل نہیں ایسے عزازی ہو سکتا ہے عزازی لیڈر سپیٹشویل لیڈر یہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا لیکن یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹائم میں ہے کہ ہم اس کو بچاتے ہوئے یا پورا ملک اور پوری نسلٹ بھو دیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ جو نوجوان ہیں وہ کام بھی صحیح کرتے ہیں رشتوں میں بھی زیادہ فسے نہیں ہوتے پوزیٹیو ہوتے ہیں اب ہمارا جو پہلی پیوڑی گئی ہے وہ تو ٹوٹل ہی ایسی تھے کہ اب ان کا بھی قصور نہیں ہے اگنور کریں اور پیار کے ساتھ معاملے کو ڈیل کریں یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کافی نوٹ کیا ہے سپیشلی یہ آرمی اور پلیس وغیرہ میں نہیں لگو تھا کیونکہ ان کی جو ان کی ہارٹ ڈیوٹی ہے وہ اوڈوڈ نکلتے ہیں یہ ان کی ہے جن کا جیدہ آسان جسٹڈ ڈیپارٹمنٹ لگا لیں آسان کام ہے تو اس میں جو ہوتا ہے اکسرسائز یا آپ نے آپ کو منٹین رکھ پانا وہ تو کوئی پروفیشنل ہی ہو تو کرتا ہے لیکن ویسے تو ہر طرف یا مولوی دیکھ لیں پھیل جاتے ہیں تو یہ چیز ہوں ان میں نوزان آنے چاہیے اور ہمیں پھر اپنے سکولوں میں سائنس کے ساتھ ساتھ اردو کے ایک سلیس قرآن کا ترجمہ تاکہ ہمارے بچوں کو کائنات کے بارے میں سمجھ آئے اور پھر ان کو پتا چلے کائنات کتنی بڑی ہے اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہو گیا کتنی خوبصورت ہے اور کتنی خوبصورت بنایا ہمیں اور کتنا خوبصورت ہوگا اور آگے کا جوادیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوں گے تو یہ ایک رمائنڈر ہے I love you all Thank you very much